آج ہم ڈسکس کریں گے لائف سائیکل آف فش اینڈ بٹر فلائے کے بارے میں تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں لائف سائیکل آف فش کی یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ جو فش ہوتی ہے مچھلی ہوتی ہے اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں کس طرح ایگ سے پوری فش بنتی ہے اور پھر فش جو ہے وہ دوبارہ ایک دیتی ہے مطلب دوبارہ انڈے دیتی ہے اور ان سے کیا ہوتا ہے دوبارہ مچھلیاں بنتی ہیں تو یہ پورا کا پورا ایک سائیکل چل رہا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مچھلیاں کیا کرتی ہیں انڈے دیتی ہیں یعنی کہ ایگ لے کرتی ہیں اور یہ جو ایگ ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پر ہیں تو یہ ایگ لے بھی کہاں پر کرتی ہیں پانی میں تو جیسے یہاں پر ہم نے لکھا فش لے ایگز ان وارٹر اب ان کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ مچھلی بننے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈے ہیں جو ایگ ہیں اس کے اندر ہمیں نظر آنا شروع ہوا ہے کہ یہاں پر کیونکہ ہم نے اس کو بڑا کر کے دیکھا ہے انلارج کر کے دیکھا ہے کہ اب مچھلی بننے کا عمل شروع ہو گیا ہے اب اس سے آگے جو سٹیج آتی ہے یا پھر ہم کہیں گے کہ آگے جو بنتا ہے اسے کہا جاتا ہے لاروہ جسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب انڈے سے باہر نکل آیا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے لاروہ ابھی ہم اس کو فش یا مچھلی نہیں کہتے لاروہ سے جو اگلی سٹیج آتی ہے اسے کہا جاتا ہے فرائے یعنی کہ یہ جو بی بی فش ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے فرائے کہا جاتا ہے اور پھر اس میں اور تبدیلیاں آتی ہیں اور اور تبدیلیاں آنے کے بعد یہ ایک مکمل مچھلی یا ہم کہتے ہیں کہ ایک ایڈلٹ فش بن جاتی ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں لائف سائیکل آف فش جس میں ہم نے دیکھا کہ جو مچھلیاں ہیں وہ پانی میں انڈے دیتی ہیں ان انڈوں سے جو ہے وہ لاروہ نکلتا ہے لاروہ جو ہے جو وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے لیکن ابھی کیا ہے وہ بی بی فشز ہیں ہم اسے فرائے کہتے ہیں اور فرائے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جب اس میں تھوڑی اور تبدیلیاں آتی ہیں تو وہ ایک مکمل مچھلی بن جاتی ہے تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے اس کا لائف سائیکل پورا ہوتا ہے اب ہم ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں بٹر فلائے کا لائف سائیکل یعنی کہ تتلی کا جو لائف سائیکل ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے تو بٹر فلائے کے تتلی کے لائف سائیکل کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آئے ہیں اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ایک تتلی ہے انڈے سے نکل کے کون سی اس میں تبدیلیاں آتی ہیں اور پھر وہ ایک مکمل بٹر فلائے ایک مکمل تتلی بنتی ہے سب سے پہلے تو ہم یہاں پر دیکھ رہی ہیں کہ تتلی کیا کرتی ہے تتلی انڈے دیتی ہے جیسے کہ اس تصویر میں پتے کے اوپر ہمیں بہت چھوٹوں چھوٹے سے ڈوٹس نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک کو ہم نے تھوڑا بڑا کر کے دیکھا ہے تو یہ کیا ہے یہ بٹر فلائے کا یعنی کہ تتلی کا انڈہ ہے انڈے سے جب ہمیں ایک چھوٹے کیڑے کی طرح کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے اسے کہا جاتا ہے کیٹر پلر جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ کیٹر پلر ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ کیا ہے پتے کے ساتھ موجود ہے تو یہ کیا کرتا ہے پتے ہی کھاتا ہے جب پتے کھاتا ہے تو وہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے اور جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے باہر ایک خول سا بنانا شروع کر دیتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکمل اس کے باہر ایک خول موجود ہے اور اس خول کے اندر وہ خود موجود ہے اب جب یہ ایک خول بنا چکا ہے اور اس کے اندر یہ موجود ہے تو اب ہم اس کو کیٹرپلر نہیں کہتے بلکہ اب ہم اس کو کہتے ہیں پیوپا کرسلس یعنی اسے کیا کہا جائے گا پیوپا کرسلس ٹھیک ہے اب اس پیوپا کے اندر جو ہے وہ اور مزید چنجز آتے ہیں اور مزید تبدیلیاں آتی ہیں اور ان تبدیلیوں کے بعد ایک ایڈلٹ جو ہے وہ باہر نکلتا ہے کرسلس سے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہیں گے اب کیا ہوگا کہ اب آہستہ آہستہ اس میں سے ایڈلٹ جو ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو گیا ہے اب وہ اس تتلی کی فارم میں آ گیا یعنی کہ اب ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے اب ہم اس کو بٹر فلائے کہیں گے کیوں ہم بٹر فلائے کہہ رہے ہیں اس کو کیونکہ اب یہ ایک مکمل تتلی مکمل بٹر فلائے کی فارم میں آ گیا ہے لیکن ایک مکمل بٹر فلائے ایک مکمل تتلی کی فارم میں آنے کے لیے اس میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں یعنی یہ بہت ساری سٹیجز سے پاس کرتا ہے اور پھر یہ ایک تتلی کی شکل آتی ہے اور تتلی جو ہے وہ کیا کرتی ہے پھر انڈے دیتی ہے پھر اس میں سے کیٹر پلر نکلتا ہے اس طرح کا جساں کے ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے کیٹر پلر جو ہے جب وہ خوراک کھاتا ہے وہ تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے اور اپنے باہر ایک خول بنا لیتا ہے جسے پیوپا کرسلس کہا جاتا ہے اب اس کے اندر اور مزید تبدیلیاں ہوتی ہیں اور یہ ایک کیڑے کی شکل سے آہستہ آہستہ ایک تتلی کی شکل میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور جب وہ تتلی کی شکل میں آ جاتا ہے تو آہستہ ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایڈلٹ ہے وہ کرسلس سے باہر آ گیا اور ایک مکمل تتلی کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے تو اس طرح سے یہ کیا چل رہا ہے یہ پورا ایک سائیکل چل رہا ہے اور یہ کیا ہے یہ لائف سائیکل ہے بٹر فلائے کا تتلی کا تو سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھا لائف سائیکل آف بٹر فلائے اور لائف سائیکل آف فش کے بارے میں بٹر فلائے کا تتلی کی شکل میں